سماج میں آج لوگ سب کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں لیکن پوچھئے سماج کی ان عورتوں کو جو ممبئی کے ریڈ لائٹ ایریا میں ہیں سماج میں ان عورتوں کو جو شہروں کی ایک بدنام گلگوں میں رہتی ہیں لوگ مہلا ششکتی کرن کی بات کرتے ہیں لوگ مہلاوں کو طاقت دینے کی بات کرتے ہیں مگر اسی ممبئی میں جب ایک لڑکی صرف اس گلی سے پڑھنے کے لیے آتی ہے جو بدنامے زمانہ گلی ہے تو پرنسپل اس کا نام کٹ کر اسکول سے نکال دیں کہتا صاحب ہم اسے اپنے اسکول میں جگہ نہیں دیں گے لیکن سلطان دزا کہنا چاہے گا کبھی ان خانقاہوں میں آ کر دیکھو تیرا پتہ تیرا گھر کسی گلی کا ہے لیکن جب اس گلی میں آ گئے تو انہوں نے تجھے گلے سے لگا کر دیوانہ بنا دیا سماج میں عزت دیلانے کا کام کیا ہے دگرے ہوئے ماہوں کو سراننے کا کام کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی نیتا کوئی سیاسی رہنوا ان علاقوں میں کبھی نہیں پہنچتا لیکن آپ نے حضرت بائیزید بستامی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے سنا ہے بائیزید بستامی کا نام بائیزید بستامی جہاں پہ رہتے تھے جس علاقے میں صاحب نمازیوں کی تعداد آہستہ آہستہ گھٹنے لگے انہیں نے پوچھا کیا ہوا نمازیوں کی تعداد گھٹ رہی ہے کہا حضور ایک فاہشہ آگئی ہے اب اس کا کام یہ ہے کہ لوگ اس کے حسن کے دیوانے ہو چکے ہیں صاحب اللہ والوں کی نظریں دیکھیں حضرت بائیزید بستامی کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک بچے کو بچاؤں گا تبلیغ کروں گا تو وقت لگے کیوں نہیں اسے ہی اچھا بنا دیا جائے جس کی وجہ سے سب برے بنے ہوئے ہیں اسے ہی اچھا بنا دیا جائے کاش یہ مہیلہ دیوست منانے والے ریگ لائٹ کے ان مہیلاؤں کو اچھی عزت دیتے ان کے لیے اسکول کھولتے انہیں سماج میں اچھا بنانے کا کام کرتے تو قسم خدا کی پورا معاشرہ اچھا ہو جاتا آج امیروں کے بیٹوں کی دولت نہیں لٹتی آج کل امیر ایاشی کے لیے کسی کے کٹھے پہ نظر نہیں آتا حضرت بائیزید بستامی مسلحہ اٹھاتے ہیں پگل میں صاحب ایک پھیلہ لیتے ہیں اس میں کپڑا ڈالا لے کر کے نکل پڑے اللہ والوں کا کیدار سنیں لوگ کہتے ہیں کھانکاہوں میں کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے گا کھانکاہوں میں کیا ہوتا ہے آتما کو شالتی ملتی ہے کھانکاہ میں دل کو سکون ملتا ہے کھانکاہ میں بے نمازی نمازی بنتا ہے کھانکاہ میں شرابی چاہ کر کے اچھا انسان بن جاتا ہے کھانکاہ میں جب دل کو کہیں چوکس چین اور سکون نہیں ملتا تو بوس خان قاہوں میں جاؤ گے تو دلوں کو سکون بھی ملتا ہے اور چین بھی ملتا ہے یہ بائیزید بستامی ہے ایک ہاتھ میں مسلح ہے ایک ہاتھ میں تھیلہ ہے لے کر کے نکل پڑے جب گئے تو صاحب جا کر کے اس کے دروازے کے نیچے اس کی گلی میں جا کر مسلح بیچھا دیا وہی پہ پیٹ گئے صبح سے شام جو بھی آتا دیکھتا بائیزید بستامی کا مسلح گلی میں بیچھا ہے اب صاحب وہاں سے واپس چلا جاتا آپ نے سنا ہوگا آج کل عجیب قسم کے لوگ ہیں صاحب کہتے ہیں فلا پیر صاحب فلا کے ہاں چلے جاتے ہیں فلا پیر صاحب فلا کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں ان کا لگتا ہے معاملہ صحیح نہیں ہے سلطان بزار پشنا چاہتا ہے صاحب تیرا جانا اور ہے ان کا جانا اور ہے تو جائے گا تو لگتا ہے کہ تو بگر جائے گا شرابی کے ساتھ تو شرابی بن جائے گا جوانی کے ساتھ تو جواری بن جائے گا زانی کے ساتھ تو زانی بن جائے گا پاپی کے ساتھ تو پاپی بن جائے گا مگر یہ اللہ والے اگر کسی شرابی کے گھر قدم رکھ دیئے تو اسی دن سے اس کا نصیبہ چمک جائے گا کسی جواری کے گھر قدم رکھ دیئے تو صاحب جوا کرنے سے توبہ کر لے گا لوگ کہیں گے اے انسان تو شراب پیتا تھا تیرے گھر ہے تو حضور حضور لاہید ملت آئے تھے بتا کیا تو ابھی شراب پیئے گا کہتا ہے نہیں نہیں ایک اللہ والے میرے گھر آئے اب آج کے بعد شراب کی بات کہا ہے آج کے بعد دھوئے کی بات کہا ہے آج کے بعد زینہ کی بات کہا ہے بایزید بستامی کا مسلح طوائف کی گلی میں بیچھا ہے طوائف کہتی اپنی نکرانی سے جا کر پوچھو اللہ والے کا اس گلی میں کیا کام ہے صاحب طوائف کی آتی ہے نکرانی پوستی ہے اللہ والے کا اس طوائف کی گلی میں کیا کام ہے حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جا کر اس سے کہنا اپنی مالکن سے کہ بتاؤ سب آتے ہیں کوئی اطلاز نہیں بایزید گستامی آیا تو اطلاز کیوں ہے بایزید گستامی تُس سے ملنا چاہتا ہے تیرے جتنے پیسے کھرچوں گے جتنے وقت لگیں گے بایزید دینے کو تیار ہے کیا میری تیری مالکن سے ملاقات ہوس ہوتی ہے جا کر اپنی مالکن سے کہتی ہے صاحب توائف کہتی ہے جا بولا کر کے لا بایزید گستامی جاتے ہیں جانے کے بعد اس آورت سے کہتے ہیں یہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے تجھے تُو لے لے لیکن یہ بتا پیسے دینے کے بعد تُو کیا کرے گی کہا بایزید پیسہ دینے والا جب دے گا جو وہ کہے گا میں وہ کروں گی بایزید گستامی کہتے ہیں اچھا تو یہ پیسہ تُو لے 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 پھر بایزید گستامی کہتے ہیں کہ بایزید گستامی اپنے تھیلے سے کپڑا نکالتے ہیں نکال کر اس خاتون کو دیتے ہیں کہتے ہیں جا گسل کر کے اس کپڑے کو پہن کے آجا تواف کے ہاتھوں میں ایک باوکار کپڑا ہے ایک پرواکار کپڑا ہے تواف ہاتھ میں کپڑا لیے سوچتی ہیں اب تک جتنے لوگ میری حویلی پہ آئے تھے کپڑا اتارنے والے آئے تھے یہ پہلا انسان آیا ہے جو کپڑا پہنانے والا آیا ہے اب تک جتنے آئے تھے میری جسم کو نمدہ کرنے والے آئے تھے یہ پہلا کوئی آئے آیا ہے جو مجھے عزت دینے والا آیا ہے با یزید گستامی نے کہا جاتی ہے حسن کر کے تپڑا بدل کر کے آتی ہے با یزید گستامی تو مسلح بھی چھاتے ہیں کہتے ہیں کہ سنو سنو شاید تم بھول گئی ہو اپنی زندگی کو اگر ایک انسان پیسہ دے تو جب تک وہ کہے گا تم اس کا کام کرو گی جس خدا نے تجھے زندگی دی کبھی اس کی بندگی کے بارے میں سوچا ہے جس خدا نے تجھے حسن و جمال دیا کبھی اس خدا کی قدرت کے بارے میں سوچا ہے جس خدا نے تجھے جوانی دی کبھی اس خدا کی محبت کے بارے میں سوچا ہے اوہ اللہ کی بندی تُو نے وعدہ کیا ہے با یزید جو کہے گا تُو کرے گی اب آنکھوں میں اس کے آنسوں کے کترات ہیں کہتی ہے با یزید آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں حضرت با یزید گستامی کہتے ہیں صاحب وہی توائف کھانا ہے وہی کھوٹا ہے جہاں پہ لوگ اپنی نفس اور خائشات کی پیاس کجھانے آتے تھے لیکن اللہ والا دین کے چراغ جلانے کے لیے آیا ہے اللہ والا نبی کی صیدت اور قدار کے چراغ جلانے کے لیے آیا ہے صاحب یہ خدا والوں کا کام ہے با یزید گستامی کہتے ہیں اس مسلحے پہ پیٹ جا میں جیسے کروں ویسے کرنا با یزید گستامی نیت بانتے ہیں وہ عورت بان لیتی ہیں رکو میں جاتے ہیں رکو کرتی ہیں قیام کرتے ہیں قیام کرتی ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتی ہیں دعا کرتے ہیں مالی کو مولا سر کو چھکا دینا میرا کام تھا اس کے دل کو بدل دینا مولا تیرا کام ہے ادھر با یزید گستامی نے دعا کی ادھر اپک کی سچی مسلمان بن جاتی ہے گناہوں سے توبہ کر لیتی ہے با یزید گستامی کی ایک نظر میں اس طوائے کو ودی ایک کامل بنا دیا زمانے کو در سے وفا دیا تیرا جانا اور ہے ان کا جانا اور ہے آج تم کہتے ہو کہ لوگ لب جہاد کر رہے ہیں سلطان رضا کہنا چاہے گا یہ لب جہاد کسی اور کا کنیکشن ہو سکتا ہے مسلمانوں کا یہ مزاز نہیں ہے اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے کھانکاہوں کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ کھانکا ہے اس لیے بلی ہے تاکہ بیٹیوں کی عزت بچائی جائے سنو اسلام کے آنے سے پہلے کون جانتا تھا کہ بیٹی لچنی ہے یا رحمت ہے لیکن جب نبی نے کہا لوگو یہ بیٹیاں تفنانے کے لیے نہیں آئیں یہ بیٹیاں چلانے کے لیے نہیں آئیں بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہیں بیٹا پیدا ہو تو اللہ ایک رحمت نازل فرماتا ہے بیٹی پیدا ہو تو خدا دس رحمتیں نازل فرماتا ہے نبی فرماتے ہیں پیرے گھر میں بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو جب بیٹی بھی ہو جب کوئی سامان لانا تو بیٹی کو پہلے دینا بیٹے کو بعد لے دینا جب نبی نے بیٹی کے رحمت ہونے کا اعلان کیا تو غیروں نے کہا یہ مسلمان تو بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں یہ مسلمان عورتوں کو بہت عزت دیتے ہیں قرآن نے عورتوں کی عزت کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نسان نازل فرمایا زمانے کو تر سے وفا دیا جب غیروں نے دیکھا نبی نے نعرہ لگایا بیٹی رحمت ہے تو آج غیر بھی اپنے بیٹی کو لچمی کہتے ہیں یعنی اردو میں رحمت عربی میں رحمت اور صاحب ہندی میں اسے لچمی کہتے ہیں آج غیر بھی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں یہ کسی اور کا دین نہیں یہ دین ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی تبلیغ کا دین ہے یہ جہاد تھی سبیلی اللہ کا دین ہے اگر اس وقت کے لوگ بیٹیوں کی محبت میں جہاد نہیں کیے ہوتے تو آج بیٹیوں کو رتبہ اور یہ مقام نہیں ملتا آج افسوس ہے سماج میں کتنی گندگی اور برائیہ فیل نہیں ہے ان خانقاہوں کا مقصد یہ ہے جہاں جہاں زورت پری اللہ والے گئے جہاں جہاں بگرا ہوا ماحول ہوا وہاں پہ یہ تشریف لے گئے اور انہوں نے لوگوں کے دینوں کی دنیا کو بدل دیا لوگوں کی زندگیاں بدل دی صاحب آج ہم لوگ اس لیے خانقاہ میں آئے ہیں تاکہ ان بزرگوں کی نظریں ہمارے اوپر پرے ہماری زندگی میں انقلاب آئے ہماری زندگی میں بہارے آئے بہت سارے لوگ اگل بگل کے کہتے ہوں گے پوری رات جلسہ ہوتا ہے حلہ ہوا ماں ہوتا ہے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے لوگوں تجھے کیا خبر کے کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ دنیا کی باتیں نہیں ہوتی یہاں پہ تو لوگوں کے نصیبہ جگانے کی باتیں ہوتی ہیں دل کو اچھا بنانے کی باتیں ہوتی ہیں تم کو سچرا بنانے کی باتیں ہوتی ہیں من کو اچھا بنانے کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے کبھی نہ کہنا کہ یہ خانقاہیں کیوں ہیں اگر یہ خانقاہیں نہ ہوتی تو آج لوگ حلالی بھی نہ ہوتے نہ کسی کے باپ کا نکاح ہوتا نہ کسی کے ماں کا نکاح ہوتا یہ خانقاہیں نہ ہوتی تو اسلام کی عظمتیں ہمیں کون بتاتا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تو نے اپنے محبوب ولیوں کو ہمارے ترمیان بھیجا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب بظاہر دنیا میں رہے اپنے اخلاق حسنہ سے پوری دنیا کو کسی نے کہا کہ کچھ ان کے پھلک نے کر لی کچھ ان کے پیاد نے کر لی مصرکھر ساری دنیا سیدے ابراد نے کر لی جب بظاہر آقا رخصت ہو گئے تو نبی نے فرمایا دو چیزیں نہ چھوڑنا ایک قرآن اور ایک اہلِ بیر اللہ کا کرم ہے یہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن بھی موجود ہیں اور اہلِ بیر اہلِ بیر بھی موجود ہیں ہم اس لیے نہیں آتے کہ ہماری راتیں مرگ مسلم کھا کر گزر جائیں گی یہ دیوانیں اس لیے آتے ہیں کہ آج کی رات آج کی رات آج کی رات قرآن بھی دیکھنے کا موقع ملے گا صاحبِ قرآن کی اولاد کی صورت بھی دیکھنے کا موقع ملے گا الحمدللہ یہ ساری نکیا ایک ساتھ آپ کر رہے ہیں صاحب جہاد کا مقصد یہ ہے نفس کو توڑا جائیں جہاد کا مقصد یہ ہے برائیوں کا خاتمہ کیا جائیں جہاد کا مقصد یہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو جہاد کا مقصد یہ ہے شراب کھانے چوا کھانے برائیوں کا خاتمہ ہو سماج میں اچھائی ہوں اچھائی ہو نبی فرماتے اسلام کا اس سے کوئی کلیکشن نہیں آج کوئی کہتا ہے لب جہاد کانون بنائیں گے کوئی کہتا ہے فلا کانون بنائیں گے کانون بنا کر ڈرانے والوں تم کسی ڈرانے کی باتیں کر رہے ہو اسلام کبھی کسی کو لب کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام کبھی کسی کو کسی کو گندے مادھیم اور گندگی پھیلانے کا سماج میں اجازت نہیں دیتا کیا آپ کو نہیں پتا آپ پوچھئے ان بزرگوں سے ان بزرگوں کا کام کیا ہے ان کانکاہوں کا مقصد کیا ہے ان کانکاہوں کا مقصد یہ ہے زمانے میں ایک نیا چراغ جلے لوگ مصطفیٰ جانے رحمت کے دامن کرم میں آئیں سماج میں اچھا ہی ہو یہی وجہ ہے ان اللہ والوں نے کبھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں جہاد کیا کبھی اپنی سلطنت اور حکومت کو ٹھوکرے مار کر خدا کی راہ میں نکل پڑے پڑے اصل میں مجاہی دین اسلام یہ ہے جو اپنی خانکاہوں کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے صاحب ساری سلطنت اور مقام دکان کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں نکل پڑے سماج کو بگرنے نہیں دیا جائے گا لوگوں کے دلوں کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا سماج میں بیٹیوں پر ظلم و ستم نہیں ہونے دیا جائے گا یتیموں کا سہارا یتیموں کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہونے دیا جائے گا ہم نبی کا قردام لے کر سماج میں جائیں گے ہم آمنا کے لال کا کرکل لے کر جائیں گے ہم ایمان حسین کی صیرت کو لے کر سماج میں جائیں گے جب یہ اللہ والے نکلے تو زمانے کی رنگوں نے دیکھ لیا زمانے والوں نے دیکھ لیا پتری بھی زمین پہ انہوں نے قدم رکھا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر گئے کہتے لگتا ہے پہاڑی پہ کوئی اللہ والا آ گیا ہے جنگلوں میں انہوں نے قدم رکھا لوگوں نے کہا لکھا ہی جنگل میں کوئی اللہ والا آ گیا ہے اب صاحب جن لوگوں نے جنگل کو دیکھا تھا تو بزنگوں کے آنے سے پہلے جنگل تھا کچھ دنوں بعد خدا نے اسے آباد کر دیا بزنگوں کے قدم رکھنے سے پہلے پہاڑی تھی اللہ کے کرم سے اب وہ آبادی بن گئی اے لوگوں سلطان نظر پوچھنا چاہتا ہے آج جو سماج میں یہ گندگی پھیل نہیں ہے با کوئی ہمیں ڈڑا رہا ہے میں اس سے کہنا چاہوں گا صاحب بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام نہ ہوتا تو آج کسی کی بیٹی دلہ بن کر کسی کے گھر نہیں جاتی اسلام نہ آیا ہوتا کسی کا بیٹا دلہ بن کر کسی کے گھر نہیں جاتا آپ کو پتا بھی ہے سماج کس قدر عظیم کیچہ میں دوبا ہوا تھا ایک عورت کئی کئی مردوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی اسے پتا بھی نہیں چلتا تھا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے لیکن جب وہ امید سے ہو جاتی سارے مردوں کو جمع کیا جاتا پھر وہ عورت جسے اس کا باپ یقین کر دیتی کہ صاحب یہی اس کا باپ ہے تائیون کر دیتی اسے اس کا باپ مان لیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر ایسا رہا تو پتا ہی نہیں چلے گا کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی ہے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی خاندان کا وادث کون ہوگا تیری زندگی کا وادث کون ہوگا اسلام نے لوگوں کی نسل کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے ان نکاحو من سنتی نکاح کرو یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے یہ آمنا کے لال کا طریقہ ہے یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا طریقہ ہے یہ آمنا کے لال کا طریقہ ہے یا رسول اللہ نکاح کیسے کرے اب بگرے ہوئے سماج کو مصطفیٰ بطا رہے نکاح کا طریقہ یہ ہوگا لڑکا والا بھی اعلان کرے لڑکی والا بھی اعلان کرے کہ یہ لڑکے اور لڑکی جن کا آج نکاح ہو رہا ہے یہ کبھی اندھیرے میں زندگی نہیں ہدا دوتے نکاح کے پہلے ان کا کوئی غلط ڈیلیشن سپ نہیں تھا اسلام نے پابندی لگائی کہ لیڈنگ ڈیلیشن سپ میں کوئی نہیں رہے گا شادی سے پہلے کوئی عورت کسی مرد سے نہیں مل سکتی شادی سے پہلے کوئی مرد کسی عورت سے ملن نہیں کر سکتا لیکن آج ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم لب جہاد کے خلاف قانون بنا رہے ہیں دوسری طرف کہا جاتا ہے بے گیر نکاح اور بے گیر کانٹیکٹ کے ایک کماری لڑکی اور ایک لڑکا ایک ساتھ آپسی رزا ملدی سے زندگی گزار سکتے ہیں ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا انہیں قانون کے دائرے میں نہیں لیا جائے گا صاحب کا جب کی بات ہے اسلام اسے مٹانے کے لئے آیا کون کہتا ہے کہ مسلم اسلام نے کہا کہ تم مسلمان بن کر کسی کی بیٹی کے ساتھ افیر کرو کس نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی کہ تم کسی کی بیٹی کی عزت و آبیلوٹ لو صاحب آپ کو پتا نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے کوٹھی میں بیٹ کر کے ٹی بیٹ کرتے ہیں ایک کام تھے حالت میں عورت زیب عالمگی جنہوں نے اپنی بیٹی کی عزت بعد میں بچائی اور پنارس کے پندی جی کی بیٹی کی عزت پہلے بتائی بتاؤ کہ او لب جہاد کرنے والے تھے لب جہاد کرنے والوں کے آقا تھے یہ تمہاری کندی سوچ یہ تمہاری کندی فطرت ایک دن تباہی اور پربادی کی تحلیح پہ لے کر کے جانے والی ہیں یہ خانقہیں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھی راہیں دکھلائیں لوگوں کو سچی راہیں دکھلائیں ان خانقہوں سے یہ میسیز دیا جاتا ہے لوگوں ہم کسی کی عزت لوٹنے والے نہیں ہم تو دوسروں کی عزت بچانے کے لیے آئے ہیں ہم تو سماج میں دوسروں کی عزت بنانے کے لیے آئے ہیں آپ کو پتا بھی ہے نہیں پتا تو سنیے غیروں تک اس پیغان کو پہنچائیے سنو سنو یہ آج کی بات نہیں ہے ابھی اسلام کا اعلان نبی نے نہیں کیا ہے ابھی قرآن کا اعلان نبی نے نہیں کیا ہے عرب کی سرزلی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نوجوانوں کی یہ کمیٹی تیار کرتے ہیں اے نوجوانوں ظلم کے خلاف مقابلہ کرنا ہے صاحب پتا چلا کہ ایک تاجیت پیجارت کرنے کے لیے عرب میں آیا تھا اس کی بیٹی کا کسی نے اپہرم اور اگوا کر لیا اب صاحب اپنیشان ہے کون ہے جو میری بیٹی کو چھوڑا کر کے لائے گا کون ہے جو میری بیٹی کی عزت و عبرو بچائے گا عرب کی سرزلی ہے صاحب کافروں کی پیلی ہے کسی نے کہا ہو دردر فرنے والے جا سہنِ حرم میں چلا جا ایک نوری صورت والا تجھے ملے گا ایک نورانی چہرہ والا تجھے ملے گا جا وہی پہ جا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری ملاقات ہو جائے گی جا تم ان سے اپنا دکھرا سرانا دیکھنا تیرا کام بن جائے گا اب وہ انسان پریشان ہے سوچتا ہے عرب کی سرزلی ہے مکہ میں کون ان کافروں کے خلاف بولے گا لیکن جب سہنِ حرم میں گیا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے قریب گیا کہا آقا جی میں تو آپ سے صحیح سے واقع بھی نہیں ہوں میری بیٹی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا تھا مکہ میں تجارت کے لیے فلا شخص نے میری بیٹی کا اگوا کر لیا ہے آقا میرے قبیلے میں لوگ اتنے مضبوط نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے میں اتنا تقتور نہیں کہ اپنی بیٹی کو ظالم سے جا کر چھوڑا سکو آقا میری بیٹی کی عزت دوٹ جائے گی میری بیٹی کی عزت دار تار ہو جائے گی آقا میری بیٹی کی عزت دون بچائے گا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے کیدار سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں آقا نے اس وقت ابھی اعلان نبویت نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا آنے والا بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے آنے والا بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مسلم ساری دنیا کے انسانوں کے رہبر بن کر آنے والے ہیں آنے والا ایک عام آدمی سمجھ کر آیا تھا مصطفیٰ جانے رحمت مسکراتے ہیں کہتے ہیں کہ چل جاہاں پہ چل کس نے تیری پیٹی کو اگوا کر لیا ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اس کی آنکھیں چمک جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں اور اس کے دروازے کے قریب جاتے ہیں اس کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت جس کی بیٹی کی زد بچانے کے لیے نکلے صحاب اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا تھا وہ جانتا بھی نہیں تھا اسلام کیا ہے قرآن کیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت نکل پرے کہا اے ظالم میں نے سنا ہے کہ اس کی بیٹی کا تُو نے اگوا کر لیا